کہ جوپنی والے بھی پھیتے ٹھٹے گلت نہیں ہیں لیکن وہ برگر پہ آ گئے ہیں بھائی اس میں کوئی انرجی نہیں ہے یہ دہ دس کروڑ والے ٹائل والے مکان نہیں کھا گئے جب تک مکان بنتا ہے آدھے گھر والے مریض بن چکے ہوتے ہیں کھانا ایک بندے کا ہے یہ تین بندے ہیں یہ رواج ہے آپ نے آٹھر تین گناہ دے دیا اور پھر اٹھتے ہو کہنا بھی ہے نعرہ بھی مانے یہ پارسل کھا گئے بھائی سیکنڈ ڈائم کھانا تھرڈ ڈائم کھانا گرم کرنا فریج میں ٹھیک نہیں ہے یا تو اللہ آپ کو احمد دو ہے اور خود وہ کھانا باقی بندہ پارسل کرا کے رستے میں دے رہے ہیں یہ ایڈ ڈزنٹ سوٹ ٹو مائی مائنڈ میں کھل کے بات کروں اس سے بہتر نہیں آپ اس کو کہ آدھی چکن کڑائی اور چار چپاتیاں لیدہ پیک کھا گئے پتہ ہو زیرو میٹر اگلے کوئی تو آپ کو بھی بتاؤ تو وہ پھر نیتی شروع سے کریں نا ٹھیک ہے آپ نے اپنے کھانے میں کسی کو شویک کرنے تو اس کو بھی کھاتے ہو گاڑ کو مزا ہے نا یہ تو نہیں کہ وہ پارسل کر دیں باقی بندہ جو آپ سے نہیں کھایا گیا تو آپ جاتے گفٹ کریں ٹھیک ہے عادت اچھی ہے چلیں آپ نے گفٹ کر دیا انٹیکسٹ ہے وہ بھی لیکن اس سے ہزار ترجیہ بہتر ہے آپ کی نیت پہلے سے ہی وہ ٹھیک ہو اچھا پیزا جو آپ نے دی پیزے کی بھی لیولز ہیں یہ جی سمال ہے جی میڈیم ہے جی لارج ہے ایکسٹر لارج ہے پتہ نہیں ایک بمپر لارج بھی ہے اور ایکسٹر لارج بھی ہے وہ پیزا اس طرح کھا رہے ہوتے ہیں جیسے گھائے کا دودھ پی رہے ہیں بھائی اس میں کوئی انرجی نہیں ہے ایسے جن فوڈ ایڈ یو آر ٹیکنگ کولڈنگ سویڈیٹ ویسا کمپریکسٹ سیو ٹو ہے کاربن مانو اکسائیڈ اور کاربن ڈائکسائیڈ کمپریکسٹ کریں تو وہ بنا ہو ہے آپ کا کولڈنگ انگریڈیٹ وان اف تی انگریڈیٹ ہے اگر آپ وہ جوسس بھی لیتے ہیں تو وہ بھی پرزرویٹس ہیں اس میں آکسائیڈائیزر ہیں وہ بھی کیمیکلز ہیں یعنی ایک مقصود سٹیٹ کے بعد وہ زہر بھانی جو چیز مقصود سٹیٹ کے بعد بھانی زہر جانی ہے تو اس میں انرجی کیا ہوگی مجھے جواب دیتے ہیں مان لیا فریش فروٹ آپ نے نہیں کھائے گندم چاول جو فریش فراملی مارکٹ آپ کے گھر کی برکت والی گھوری ہیں آپ نے کہی گھر کی آمدن کوئی بھی ہے گھر میں کھانے پکنے کم ہو گئے یہ کہنا چاہاں اچھا خواتین ہماری بیٹی ہیں ہماری بہنیں چھوٹی ہیں مجھے تو یاد ہے میں نے اپنے بچوں نے شادیاں دیکھی ہیں تو جب ریشتہ دیکھا جاتا ہے لوگ کہتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اس کو کچھ ٹائم ہم نے یہ یہ وغیرہ سینہ پروننس کھائے ککنگ یہ اچھی کرتے ہیں ایک کنارہ لگتا تھا جو پیار سے کہا جاتا ہے ککنگ بہت اچھی کرتے ہیں ہر لیول پر دیکھ لیں میں اس دن کوئٹا جا رہا تھا تو پتہ نہیں قریب ملتان کے قریب ایک اپن سی جگہ تھی ہم رکے دو دور قریب کچھ خانہ بہت دوشتے میرے ساتھ فیملی تھی میں کہا آپ لوگ چاہے پیو میں ہزرین سے مل کے آتا ہوں تھوڑی انکیزٹیف سی نیچر ہے میں ہزرین سے ان کے بعد چلا گیا وہ سوئے وہ تھے اپنی جونپڑیوں میں موسم اچھا تھا تھوڑا جیسے بارش کے بعد کا ہوتا ہے اچھی جگہ میں کہا کیا حال ہے ان کیسی گزر رہی ہیں کہہ دیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ وہ بندہ لیٹا وہ بھرگر کھا رہا ہے میں کہا کہاں ہوں گا کہ دہی در سے مگایا بچے لائے ہیں تو میں بھی اس کا ملکہ ہے کہ جونپڑی والے بھی پھیتے ٹھٹے گلت نہیں ہیں لیکن وہ بھرگر پہ آگئے ہیں جنگ فوٹ پہ آگئے ہیں اس کا مطلب آپ جو بھی نکالیں اگلی بات ہے جو بات میں اس کی اچھی اثرانے لگا تو میں نے کہا آپ یار ایک جگہ کیتنا عرصہ رہتے ہیں آپ کا ٹائم سپین کیتنا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تقریباً رہ لیتے ہیں جتنا دل کرے ہیں میں نے کہاں موٹا موٹا کہتے ہیں ہم انرڈیٹ تو ایک جگہ رہا ہے لگ جاتا ہے میں نے کہاں پھر کیا کرتے ہیں بائی دہ وے انہوں نے سولر والے ٹی وی رکھے ہوئے تھے ابھی سولر انرڈیٹ لکا کے اوپر میں نے کہاں پھر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پھر ہم یہ سمان اس طرح پیک کرتے ہیں سولر والے کل سے پیک کرتے ہیں اور ان کے مارڈرک خانب دوشے ان کے بعد چنگ جی بھی تھا اس کے سمان لوڈ کرتے ہیں تو ہم چل پڑتے ہیں ساتھ ایک ٹریکٹر ٹریلی تھا اس پر لوڈ کر کے ہم اگلی منزل جو کھلی ہے میں نے کہاں آپ نے کوئی گھرنی بنائے کہتے ہیں گھرنی ہے جانور تھے ان کے باپ میں نے کہتے ہیں اس طرح ہم چڑھاتے ہیں ہم پھرتے ٹرکتے رہتے ہیں درکہ کبھی لالچ ہمیں ہمارا وی اف لگی ہے شادی بھی ایسی کر کر لیتے ہیں شادی پہ میں نے کہاں کیا جشنگ مناتے ہیں کہتے ہیں ہم آپس میں کوارڈینیٹڈ ہوتا ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک جگہ مکٹھی ہوتے ہیں رشتہ مانتے ہیں پھر شادی مناتے ہوں یعنی جس طرح میں ابھی آ رہا ہوں مکان کی چھت کا کار ہے یہ دس دس کروڑ والے کھوٹوٹ ٹائل والے مکان نہیں کارے ہیں جب تک مکان بنتے ہیں آدھے گھر والے مریض بن چکے ہوتے ہیں مکان کا مقصد رہائش ہے مکان کا مقصد روگے جا نہیں ہیں